اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم حمد معجل فرجہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مہم چل رہی ہے بروقت ایپ کے حوالے سے کہ آپ اسے قرض لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں سے آپ کو قرض مل سکتا ہے چاہے وہ بینک ہوں چاہے وہ انجیوز ہوں یا کوئی اور پرائیویٹ ادارے ہوں جہاں سے آپ کو سود کے ساتھ اور بغیر سود کے بھی قرض مل سکتے ہیں اس مسئلے میں کہ کیا ہم بروقت ایپ سے قرض لے سکتے ہیں اور وہاں سے قرض لینا شریعت اور پر درست اور جائز ہے اس سلسلے میں ہم آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی مدازل العالی کے فتاوہ کی روشنی میں بیان کریں گے کہ کیا حکم ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرض لینے کے لیے دو صورتیں ہیں یا تو آپ حکومتی بینک سے قرض لے رہے ہیں یا آپ پرائیویٹ ادارے سے کسی انجیوز سے یا کسی بھی ادارے سے قرض لے رہے ہیں تو ان دونوں کے حکام آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے الگ الگ ہیں ہم دونوں حکامات بیان کر دیتے ہیں اور ان حکامات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ بروقت ایپ کا استعمال کرتے ہوئے قرض لینے کے حوالے سے آیا درست ہے یا درست نہیں ہے پہلے ہم یہ بیان کریں کہ اگر آپ حکومتی ادارے سے قرض لینا چاہ رہے ہیں کسی حکومتی بینک سے قرض لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کا فتوہ کیا ہے آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکومتی بینک سے قرض لے رہے ہیں اور وہ مقابل میں قرض پر سود بھی لیں گے تو اس معاملے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے آیت اللہ سیستانی کا فتوہ یہ ہے کہ آپ حاکم شرعہ سے اجازت لیں گے یعنی مجتحد سے اجازت لیں کہ جو بینک کا سرمایہ ہے وہ مجہول المالک ہے چونکہ وہ مجہول المالک ہے تو اس میں تصرف کا اختیار حاکم شرعہ یعنی مجتحد رکھتا ہے تو آپ ان سے اجازت لے کر یہ قرض لے سکتے ہیں اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہم حاکم شرعہ سے اجازت کیسے لیں مجتحد سے اجازت کیسے لیں ہم کیسے ان سے رابطہ کریں یا کیسے یہ مشکل حال ہوگی تو آیت اللہ حلوظمہ سید علی سیستانی اس معاملے میں تمام مومنین کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں دوسری جو اہم بات ہے اس کو سمجھیں کہ جب آپ قرضہ لے رہے ہوں تب آیت اللہ حلوظمہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ حاکم شرع کی طرف سے میں یہ قرض خود کو دے رہا ہوں تو اس طرح حکمتی بینک سے قرض لینا آپ کے لئے درست ہو جائے گا دوسرا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو انجیو ہو تو اس سے قرض لینے کا کیا حکم ہے سود پہ قرض لینے کا کیا حکم ہے تو آیت اللہ حلوظمہ سیستانی اس معاملے میں اجازت نہیں دیتے ہیں کہ شرعن حرام ہے پرائیویٹ اداروں سے سود پہ قرض لینا حرام قرار دیتے ہیں اب معاملہ بروقت ایپ کی حوالے سے اگر چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بروقت ایپ ہے یہ حکومتی ایپ ہے یا پرائیویٹ ایپ ہے تو آپ معلومات لیں اس معاملے میں تو جو بھی آپ کو معلومات ہوں اگر وہ پرائیویٹ ایپ ہے تو آیت اللہ حلوظمہ سیستانی کے پرائیویٹ ادارے کے حوالے سے فتوے پر عمل کریں گے اور اگر یہ ایپ حکومتی ایپ ہے تو برہ حکومتی معاملات کے حوالے سے جو آیت اللہ حلوظمہ سیستانی کا فتوہ ہے اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کی دور پرنور میں لوگوں کو امام علیہ السلام کے لیے راہم بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم